فرینڈس واغت آپ سب ایک اسکل نیشن میں فرینڈس انسان کے چلنے کا طریقہ اس کے سواباؤ اور اس کی پرسنیلٹی کے بارے میں بہت سارے راز کھولتا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور آج کا اپیسوڈ تو خاص کر پرشوں کی چال کو لے کے ہے لیکن جو کسی بھی شارع کی بکار سے پیڑی تھے یا جیسے چلنے میں کوئی سمجھ سے حدکت تھے ان کے لیے یہ اپیسوڈ بلکل نہیں ہے تو بولو کلیس دل پہ نالیں اپشن ہیں یہ ضرور نئی کی ہر ویکٹیو اس کے ساپسے فٹ ہو تو چلیے شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے پیر گھسیٹ کے چلنے والے لوگ ایسے لوگ لیزی ہوتے ہیں آلست کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے سپیداری نبھارے سے بھاگتے ہیں اور بہت آرام پسند ہوتے ہیں زندگی جو ہے جیسی ہے ویسے ہی ٹھیک ہے لیکن ہسوڑ بھی ہوتے ہیں اور ہسنے ہسانے والے بھی اب باریات یہ تیز تیز یا فٹا فٹ چلنے والے لوگ یہ کسی کام کو فٹا فٹ ختم کرنے میں رہنے والے ہیں کام بندے بندے بگڑ جاتے ہیں اور یہ کسی بھی ایکشن کو کرنے سے پہلے اسے ری ایسس نہیں کرتے ہیں اور باریات یہ دھیرے دھیرے چلنے والے لوگ یہ لوگ نیرس ہوتے ہیں اپنے آپ میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو دوست بنانا بلکل پسند نہیں ہوتا اوور تھنکر ہوتے ہیں ضرور سے زیادہ سوچتے ہیں اور ان لوگوں کو ہر بات کا انسیکیورٹی کامپلیکس ہوتا ہے اور سٹریس اور ڈیپریشن بھی یہ لوگ جلدی آ جاتے ہیں اور بہت گصے والے بھی ہوتے ہیں تو اب باری آتی ہے چاوڑا ہوگے چلنے والے لوگ ایسے لوگ بہت ایچیجور والے ہوتے ہیں اور یہ لوگ بہت ایٹنشن چاہتے ہیں اپنا اپمان سہن نہیں کر سکتے دوسروں پہ حاوی ہونے یا اپنے بات ہمیشہ اوپر رکھنا ان کے نیچر میں ہوتا ہے کیونکہ ایموشن سے ان کا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں تو دل توڑنے میں تو ماہر ہوتے ہیں اور تھوڑے سے چیٹر بھی ہوتے ہیں اب باری آتی ہے ایک جیب میں ہاتھ رکھ کر چلنے والے لوگ یہ لوگ بہت پروفیشنل ہوتے ہیں سکلد مانے جاتے ہیں اپورچنیٹی کو ایسے جیلنج لیتے ہیں ایٹریکٹیو ہوتے ہیں دیکھنے میں اور پول بھی اب باری آتی ہے اوبزرور واکلز کی یعنی چلتے چلتے آس پاس کے نظارے دیکھتے ہوئے چلنا یہ لوگ نیچر این ہابیٹیٹ لور ہوتے ہیں بہت کریٹیو ہوتے ہیں نئی نئی باتوں میں چیزوں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے ٹرابلنگ کے بہت شوقین ہوتے ہیں سلو ڈرائیو کرنے والوں میں سے ہوتے ہیں اور بہت پیارے سے بھی ہوتے ہیں اب آتے ہیں ایک اندھا اونچہ کر کے چلنے والے لوگ یہ لوگ چلاک چطور تھوڑے تیز ہوتے ہیں انہیں بے وکوف بنانا بلکل آسان نہیں ہوتا بلکہ یہ دوسروں کو بہت بے وکوف بنا دیتے ہیں ان کی پوری زندگی جگاڑ بازی سے چلتی ہے اب آتے ہیں چارلی چپرنن واک والے لوگ یعنی جن کے پنجے باہر کی طرف نکلے ہوتے ہیں اسے لور کلاس یا لور ایپڈل کلاس واک بھی کہا جاتا ہے جس میں چلتے چلتے دونوں پیر کے پنجے باہر کی طرف آ جاتے ہیں یہ تھوڑے سا آوارہ ہوتے ہیں مند موجی مانے جاتے ہیں لڑا کو بھی ہوتے ہیں دوستو یا قریبیوں کے ساتھ ان کو وقت بیتانا بہت پسند ہوتا ہے ایسے لوگ تھوڑے سا سنکیند سوچ کے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی علجنوں میں فسے رہتے ہیں اب باری آتی ہے موڈریٹ اینڈ کانفیڈنٹ واکر کی یعنی کہ دھنگ سے اور پورے آتمشواس کے ساتھ چلنے والے لوگ ایسے لوگ زندگی کے ہر فیلم میں سکسس پانے کی بہت کوشش کرتے ہیں فائٹر ہوتے ہیں یہ لوگ بہت پلیزنگ پرسنیلیٹی ہوتے ہیں یعنی کہ ان کو دیکھ کر خوش ہونے کا من کرتا ہے ان کی گرومنگ ان کی لانگویج ان کا ایٹیجور بہت امپریزیو ہوتا ہے یہ بہت گول میچیور ہوتے ہیں اور اپنے انداز سے لوگوں کا دل چیت لیتے ہیں اوہو اب باری آتی ہے وہ لوگ جو لڑکیوں کی طرح چلتے ہیں یعنی کہ لڑکیوں کی طرح چلنے والے لوگ تھوڑا مٹک کے ٹانگوں کو اور کمر کو لہرہا کے ارے نا 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 یہ وہ نہیں ہے کچھ ہو بھی سکتے ہیں تو ایسے لوگ بہت ہی سنسیٹیو ہوتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں وارن غصہ اور فورن شاند ہو جاتے ہیں اب آتے ہیں لمبے لمبے قدم سے چلنے والے لوگ یہ لوگ بہت ان آرگنائز ہوتے ہیں ونی ہوتے ہیں لائف سٹائل میں تلک مزاز ہوتے ہیں ڈے ڈریمنگ بہت کرتے ہیں ایک دن میں بھی سب نے دیکھتے ہیں کاش ایسا ہو جائے کاش ویسا ہو جائے اب باری آتی ہے جو لوگ زبین پر زور سے پٹک پٹک کے چلتے ہیں ایسے لوگ کہتے ہیں غصے والے ہوتے ہیں یہ جیون میں آنے والی پریشانیوں سے کافی جلدی گھبرا جاتے ہیں لیکن اگر یہ چاہیں تو اپنے غصے پر بھی کابو کر سکتے ہیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے اب آتے ہیں جو لوگ اپنے کندھے آگے کی طرف جھگا کر چلتے ہیں ایسے ایسے لوگ تھوڑا سے آل سی صبحوں کے ہوتے ہیں اس قرآن انہیں کسی بھی کام کرتے میں کافی سمیں لگتا ہے اور اپنی سستی کے لیے تھوڑے بدرام ہوتے ہیں اور لوگ انہیں تھوڑا کم پسند کرتے ہیں اب باریاتی ایسے اوچھا کر کے چلنے والے لوگوں کی کافی سکراتمک اور ساماجیک ہوتے ہیں ان لوگوں میں اچھی لیڈرشپ سکلز ہوتی ہیں ان کی کیومنیکیشن سکلز بھی اچھی ہوتی ہیں اور یہ فوراں کسی کو امپریس کر لیتے ہیں اب باریاتی چھوٹے چھوٹے سٹیپس دے کر چلنے والے لوگوں کی یہ اپنے لائف سے کافی سن پشتے رہتے ہیں ان کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہوتا یہ لوگ دیکھنے میں کافی آگرشک ہوتے ہیں اور اپنی دنیا میں کسی کی انٹری بلکل پسند نہیں کرتے اب آتے ہیں ہاتھ کو دہان کر ایسے اونچی گردن رکھے جو لوگ چلتے ہیں ایسے لوگ بہت مہنتی ہوتے ہیں ایسے لوگ سب کے دکھنے کام آنے والے ہوتے ہیں اور ایسے وقتی کا حردہ بہت مشال ہوتا ہے تو باریاتی ہاتھ زیادہ ہلا کر چلنے والے لوگوں کی ایسے لوگ ساری زندگی الڑپن سے بٹاتے ہیں ان کو زندگی میں سیریسنس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جیسے چل رہا ہے ویسے چلنے دو جو ہو رہا ہے ویسے ہونے دو حالکہ یہ لوگ بہت چوکنے بھی ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے خاص بات اور ہوتی ہے یہ آنے والے خطرے کو بھاپنے کی کشمتہ بھی رکھتے ہیں اپنے اندازے سے ایسا کہا جاتا ہے سر جھکا کے چلنے والے لوگ ایسے لوگ بہت شربیلے ہوتے ہیں بھیڑیا مہیلاؤں کے سامنے سہج نہیں ہو پاتے ہیں اور اپنے شربیلے پن کی وجہ سے ان کے جلدی سے دوست بھی نہیں بنتے ہیں ان میں آتھ رشواس کی کمی ہوتی ہے اور یہ لوگ بہت کم اور دھیرے دھیرے بولتے ہیں